اللہ سبحانہ وتعالی کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے نظرین اکرام حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ عظم حضرت قبلہ عالم خاجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں چند فرمودات مناقب المحبوبین خلاصت الفوائد اور گلشن ابرار سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جن سے باقوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضور قبلہ عالم کس مقامیں بلند پر فائز ہیں نظرین اکرام ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ یا حضرت کہتے ہیں کہ حضرت سید حسن رسول نما رحمت اللہ علیہ ہر شخص سے پانچ سو روپے نظر لے کر اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں داخل کر دیتے ہیں اور وہ زیارت رسول پاک کی سعادت بے بدل سے بہرہ ور ہو جاتا ہے یہ درست ہے یا نہیں فرمایا درست ہے لیکن حق تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا مرید دیا ہے جو خدا نما ہے اور بغیر نظر لیے خدا تعالیٰ کی مجلس میں پہنچا دیتا ہے اور دیدارِ الٰہی کرا دیتا ہے اور اس مرید سے مراد حضرت قبلہ عالم تھے مولانا دیدار بخش پانی پتنی رحمت اللہ علیہ خاندان چشتیہ سابریہ کے مشہور بزرگ میاں سابر بخش رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت مولانا صاحب دہلوی کے وسال کے ایام قریب آئے تو وہ اور دیگر مشایخ دہلی جمع ہو کر حضرت مولانا صاحب کی خدمت میں اس ارادے سے حاضر ہوئے تاکہ پوچھیں کہ آپ کے بعد کس خلیفہ کو آپ کی مسند شریف پر بٹھائیں میاں سابر بخش فرماتے ہیں کہ میں نے اور میرے چچا خاج بخش صاحب نے پوچھا کہ یا حضرت آپ کے وسال کے بعد آپ کے قلفاء میں سے کس خلیفہ کو آپ کے سجادہ ارشاد پر بٹھایا جائے حضرت مولانا صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس کو اپنی جگہ خلیفہ و قائم مقام بنانا تھا پہلے ہی بنا چکا ہوں اور اس کام سے فراغت پا چکا ہوں وہ میاں صاحب نور محمد مہاروی ہیں اب ظاہری رسم کے مطابق جس کو چاہو میرے بعد بٹھا دینا تمہارا اختیار ہے جب حضرت مولانا صاحب نے حضرت قبلہ عالم کو بیعت سے مشرف فرمایا تو روز بروز آپ کا حال و مقام ترقی کرنے لگا اور حضرت مولانا صاحب سے آپ کا قرب باطنی بھی دن بدن بڑھنے لگا یہاں تک کہ پیر و مرشد کی نگاہ فیض رسان اور صحبت کیمیا اثر سے آپ کا وجود مبارک ذر خالص بن گیا اس پر حضرت مولانا صاحب کے دیرینہ خدام حضرت قبلہ عالم پر رشک کرنے لگے یہاں تک کہ انہوں نے ایک دن حضرت مولانا صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت یہ پنجابی شخص جو آپ کی خدمت میں آیا ہے اس کی قوم کھرل ہے اس کا ایک رشتے دار یا ہم قوم مرزا نام کا تھا جو جنگ سیال کے ایک زمیدار کی صاحب جمال لڑکی صاحبہ کو اپنے ساتھ ورگلا کر لے گیا تھا اس عورت کے خاندان والوں نے پیچھا کر کے ساندل کے جنگل میں اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا یہ پنجابی اسی قوم سے ہے اس کا آپ کی خدمت میں رہنا مناسب نہیں ہے حضرت مولانا صاحب نے مسکرا کر فرمایا کہ مرزا خرل نے تو صرف ایک صاحبہ کو اپنے عشق میں مبتلا کیا تھا انشاءاللہ ہمارا یہ پنجابی ایک جہان کو اپنے عشق میں مبتلا کرے گا اور اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا خزینت الاسفیاء میں مرکوم ہے کہ آخر وہی ہوا جو حضرت مولانا صاحب نے فرمایا تھا ہزارہ طالبانِ خدا مقتداءِ اولیاء حضرت قبلہِ عالم کی توجہ سے مرتبہِ ولایت و کمالیت تک پہنچے اور آپ کے خدام ایسے مقام تک پہنچے کہ ہزارہ کرامات کا ان سے ظہور ہوا آپ نہ صرف وارثِ نعمت ہوئے بلکہ حضرت مولانا صاحب کے این وجود کے بھی وارث ہوئے پنجاب و ہندوستان کی ہزارہ مخلوق کو اپنے عشق میں مبتلا کیا اور انشاءاللہ تعالیٰ سب وابستگانِ دامن کو اپنے ہمرا جنت میں بھی لے جائیں گے ایک دن حضرت مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ نے قبلہِ عالم کے حق میں فرمایا کہ اگر یہ پنجابی میرے پاس نہ آتا تو میں اس دنیا سے اپنے ارمان اپنے دل میں ہی لے کر چلا جاتا حضرت قبلہِ عالم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا تعلق حضرت مولانا صاحب سے تقریباً چونتیس یا پینتیس برس رہا لیکن حضرت مولانا صاحب کو ابتداء تا انتہا تمام سرگزشت یاد تھی چنانچہ ابتدائے حال میں ایک دفعہ حضرت مولانا صاحب نے بندہ کو ایک عمل پڑھنے کے لیے دیا تھا میں نے اس کا پڑھنا سالہہ سال تک جاری رکھا مگر کوئی اثر ظاہر نہ ہوا مدت کے بعد ایک دن حضرت مولانا صاحب نے پوچھا کہ فلاں ورد پڑھتے ہو میں نے ارز کیا حضور پڑھتا ہوں فرمایا کہ اس کے کوئی فوائد ظہور میں آئے میں نے ارز کیا کہ نہیں فرمایا اب اسے کم پڑھا کرو میں نے تعمیل کی اور کم پڑھنا شروع کر دیا چند روز بعد پوچھا کہ اب کوئی اثر معلوم ہوتا ہے یا نہیں میں نے ارز کیا حضور نہیں فرمایا کہ اب آئندہ اس ورد کا پڑھنا موقوف کر دو میں نے موقوف کر دیا پس اسے ترک کرنے سے اس ورد کے آثار ظاہر ہونے لگے بلکہ اب تک ظاہر ہو رہے ہیں حضرت مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ قضائے حاجت کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے حضرت قبلہ عالم پانی کا کوزہ بھر کر آپ کے پیچھے روانہ ہوئے اور چلتے چلتے دور جنگل میں چلے گئے حضرت مولانا صاحب فارغ ہو کر وضو کرنے میں مشغول ہو گئے تو چار اشخاص چار جانب سے آ کر دست بستہ کھڑے ہو گئے مولانا صاحب نے فرمایا کہ میاں نور محمد انہیں پہچانتے ہو آپ نے ارز کیا نہیں فرمایا یہ چاروں جنات کے بادشاہ ہیں اگر کوئی حاجت ہو تو حاضر ہیں آپ نے ارز کیا کہ اس فقیر کو صرف آپ کی ذات مبارک کی طلب ہے میری تمام حاجات آپ کی ذات مبارک سے وابستہ ہیں مجھے ان جنات سے کوئی حاجت نہیں ہے حضرت مولانا صاحب نے فرمایا کہ اے جنات چلے جاؤ کہ میاں صاحب تمہیں قبول نہیں کرتے وہ اس وقت غائب ہو گئے اس کے صادق کی یہی مثال ہے کہ اپنے محبوب پاک کے سوا کسی اور کی طرف نظر نہ اٹھے اور نہ کسی اور سے کوئی حاجت تلبی ہو ایک دن حضرت مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ وضوع کرتے وقت بہت خوش تھے حضور قبلہ عالم سے پوچھا کہ تمہارے آباؤ اجداد کیا کام کرتے تھے عرض کیا کہ حضور کھیتی باڑی کرتے تھے اور مویشی چراتے تھے آئندہ جو بھی آپ حکم فرمائیں حضرت مولانا صاحب نے قدر سکوت کیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اپنا قصب سکھاؤں گا اور پھر واقعی اپنا قصب یوں سکھایا کہ قصب کمال کے مقام پر پہنچا کر عزیز جہاں کا مقام اتا کر دیا ناظرین اکرام ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پاک روحوں کے صدقے ہمیں بھی راہِ ہدایت ورستقامت اتا فرمائے آمین یارب العالمین